خوشبویں لگا کر کالیجز اور یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ تو ان عورتوں کی بات ہوئی ہے جو بتوجہ کیے بغیر خوشبو لگا کر جن کا ارادہ اور نیت غیر مہرم کو متوجہ کرنا نہیں ہے یہ احکامات ان کے لیے ہیں تو جو بن سمر کر جو لڑکا اور لڑکی نکلتا اس امید کے ساتھ ہے کہ فلاں میری طرف متوجہ ہو میرے چچا کا بیٹا میری تعریف کرے میرے مامو کا بیٹا میرے حسن سے دھنگ رہ جائے محلے کا فلاں لڑکا میرے حسن کا شکار ہو جائے محلے کی فلاں لڑکی میں آج شیف کر کے آیا ہوں آج میں نہا کے نیک کپڑے پہن کے جا رہا ہوں لیکن وہ میری طرف اٹریکٹ ہو جائے بتائیے اس کا جرم کتنا سنگین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت جس کا حامند یا محرم گھر پہ مجود نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کے ساتھ حامند اور محرم مجود نہیں ہے مفہومن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس عورت کے ساتھ بندہ زنانی کر رہا اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا صرف اس کے سوفے کے اوپر بیٹھ گیا ہے یعنی جس نشست پہ وہ عورت ہے جس بستر پہ وہ عورت ہے جس چار پائی پہ سوفے پہ سیڈ پہ کرسی پہ وہ عورت بیٹھی ہے اسی کرسی سیڈ بستر چار پائی کے اوپر مرد بیٹھ گیا ہے چاہے فاصلہ ہے چاہے ایک یہاں بیٹھ ہے دوسرا یہاں بیٹھ ہے چھونے کی بات تو حدیث میں آئی نہیں صرف بستر پہ بیٹھنے کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کی قسم شوہر کی ادم مجودگی میں محرم کی ادم مجودگی میں ایک ہی نشست کے اوپر غیر محرم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کل قیامت کے دن اس کے اوپر آخرت کے عزدہوں میں سے ایسا عزدہ مسلط کیا جائے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے جنادوں کے اندر کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے شادیوں کے اندر ایک ہی چار پائی میں گاؤں دے ہاتھ کے اندر عورت مرد سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی چار پائی کے اوپر ایسا عزدہ ہوگا ایک دفعہ کٹے چالیس سال تک اس کے زہر کا اثر ختم نہ ہو اسی پر بس ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے لیے ایسے عزدہ رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے فاسقوں فاجروں کو کہ وہ اس دنیا میں آ کر صرف ایک مرتبہ سانس لے لیں بتائیے اس سے زیادہ ڈرانے کی بات کیا ہو سکتی ہے صرف اس دنیا پہ آ کر وہ عزدہ ایک مرتبہ سانس لے لیں تو پوری دنیا کے اوپر کوئی زرات نہ اک سکے کوئی پودا نہ اک سکے کوئی پھول نہ کھل سکے وہ انسان کو دستہ رہے گا کس لیے ایک چار پائی پہ بیٹھنے کا اگر یہ عذاب اور صدا ہے تو میرے بھائیوں زانیوں کی صدا اور عذاب کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات یہ دو عذاب بھی دیکھے تھے تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ان کو نیچے سے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ کے ساتھ اوپر کو اٹھتے تھے تندور کے بلکل دھانے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آگ کی لو کم کر دی جاتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنور کے ساتھ ایک اور عذاب دیکھا کہ مرد عورت پھولی ہوئی ہے اتنا پھولی ہوئی ہے اتنا پھولی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی جانور کے ساتھ بھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتے یعنی ہاتھی سے بھی زیادہ پھولا و مرد ہے اور عورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس کے اندر سے بدبو آرہی ہے کل مراحیز ایسے باتروموں کی ایسے واشروموں کی بدبو آرہی ہے جن کو صاف کیے ہوئے ایک عرصہ گدر جائے اور جس طرح وہ سمل دیتے ہیں جس طرح ان کی بدبو ہوتی ہے اس طرح کی ان کی جسموں سے بدبو آرہی ہے اور محدثین نے لکھا ہے یہ عذاب اس نوعیت کے کیوں آتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں ان کے گناہوں کے حسبحال ہے یہ تنہائی پسند ہے جہنم میں اللہ رب العزت نے ان کو علیدہ تنور کے اندر تنہا کر دیا یہ حشبووں کو لگا کر عورتوں کو متوجہ کرتے تھے اور عورتیں حشبویں لگا کر مردوں کو متوجہ کرتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ایسی بدبو دی کہ پورے جہنمی اس بدبو سے پریشان ہیں ان کو ایسا نعوذ باللہ خوراک ملے گی جو زانمی مرد اور عورتوں کی شرم گاہوں سے پیپ بیری ہوگی خوراک بھی وہ ملے گی کیونکہ دنیا میں یہ یہی پسند کرتے تھے اللہ رب العزت ہم سب کو ان عذابوں اور وعیدوں سے مفہوظ فرمائے